ایک برادر مومن نے یہ لکھا کہ میں اس رمضان ہوں ہر رمضان کی طرح سے ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی بعض تقاری سے اندازہ ہوا کہ شاید یہ صحیح نہ ہو مجھے بتائیے کہ کیا میں ہر سال جو تیس چھپوا کے تقسیم کرتا ہوں اس سال چھپوا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگلا جمعہ جمعت الودا جمعت الودا کے بارے میں ایک روایت چھپوا ہی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعت الودا یہ چار رکھت نماز زہر کے قریب پڑھ لے تو مولا نے کہا کہ اس کی ساری قضا نمازِ مارک چاہے وہ مثل ریگ ہائے سہرہ چونہ ریگستان کی ریت کے ذرے جو ہیں اتنی نمازِ قضا چونہ سب ماف ہو جاتی اور یہ ہر سال ہم تقسیم کراتے ہیں لکھ کر انہوں نے یہ پورا اپنا اپنی کہانی لکھتی لیکن فرماتے ہیں کہ اب کچھ ایسا لگا کیونکہ میں تو ہر سال اس مسئلے پر گلتا ہوں تو کیا اس میں مسئلہ کیا ہے دیکھئے عام حالات میں اگر مومنین سمجھدار ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کہ یہ روایت ہے بہتبر تو قطن نہیں بلکہ آقا ہے گلپائے گانی جیسے نوے سال حدیث اور قرآن میں ڈوبے ہوئے مرجے نے کہا کہ مجھے تو ملی ہی نہیں یہ روایت ہے کس کتاب میں محدث کہہ رہا مگر ضعیف ترین روایتوں میں سے اول تو یہ پھر بھی اگر سمجھدار لوگ ہوتے ہیں آپ اس کو دے سکتے تھے کیونکہ اس میں اگر کچھ مفہوم ہے تو یہ کہ تم نے جتنی نمازیں قضا کی اس کا گناہ جو ہے گناہ وہ معاف ہو جاتا ہے اگر تم یہ نماز پڑھ لیں لیکن خود قضا معاف نہیں ہوتی دو الگ چیزیں گناہ معاف ہونا الگ ہے اور مثلا پچاس نمازیں ہم نے چھو دی وہ پچاس پڑھ لینا وہ الگ یہ الگ چیز ہے وہ الگ چیز گناہ الگ اور قضا کا بوجھ الگ تو اس اگر آپ نے وہ پچاس نمازیں چھوڑ دیں اور وہ پڑھ لی مگر کبھی اس میں توبہ نہیں کی تو گناہ اپنی جگہ رہے گا کم ہو جائے گا رہے گا اور اسی طرح اگر توبہ کر لیں اور ٹائم تھا اور قضا نہیں پڑھیں تب بھی گناہ اپنی جگہ رہے گا اصل جو اسلام چاہتا ہے دونوں کام توبہ بھی ہو کہ میں نے غلط کیا اور وہ بوجھ بھی اتار لیں تو بوجھ اتارا جاتا ہے قضا نمازیں پڑھ کر توبہ کی جاتی ہے ویسے تو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے لیکن اگر وہ چار اکت نماز پڑھ کے توبہ کرو وہ زیادہ اچھا جیسے خود توبہ کا طریقہ امام نے سکھایا کہ پہلے غسل توبہ کرو اور پھر دو رکت نمازیں توبہ پڑھو اور اس کے بعد دعائے توبہ پڑھو اس کے بعد کہو کہ خداوندہ میں نے گانہ سنا اسے ماف کر دی اگرچہ خالی آپ پہلے دن سے ایک جملہ کہتے ہیں میرے گانے کا گناہ ماف ماف ہو جاتا ہے مگر غسل کر کے نماز پڑھ کے دعائے توبہ پڑھ کے اور زیادہ رحمتِ خدا کو ہم جوش دلاتے ہیں تو یہ جو جمعت الودا کی چار اکت نماز بتائی جاتی ہے یہ اس لیے نہیں کہ جو نمازیں آپ نے چھوڑ دی ہیں وہ اس سے پوری ہو جائیں وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ان نمازوں کا جو گناہ ہے وہ اس نماز کے ذریعے سے ہوگا لیکن عام مومنین میں اتنی سمجھ نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چار اکت نماز پڑھ لوں تو سال بھر جتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ دو الگ الگ چیز ہیں جیسے بس یہاں سے سیرتِ مولا کا ایک واقعہ بیان کر کے مسائل مسائل تو کچھ آئے نہیں لیکن مہت آگئے تو یہ جو آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں یہ مسئلہ بہتر یہ کہ یا تو آپ اس پیسے کو کسی اور کام میں دین کے کام میں صرف کریں اور یا یہ لکھ یا روایت اور اس کا طریقہ نیچے یہ مسئلہ ڈال دیں جو ابھی میں نے بتایا یا کسی عالم سے موچھ لیں اصل مسئلہ بھی ڈال دیں تو تو شاید اس کا ثواب بڑھ جائے گی لوگوں کو اصل مسئلہ پتا چل جائے گا کہ قضاء نمازیں پچاس ہیں تو وہ پڑھنا اور یہ پتا چل جائے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس طریقے سے کریں تو سب سے بہتر اور اگر اس طریقے سے آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ میرا چھپا ہوا پانپلیٹ کون لے گا جس کے نیچے لکھا ہوگا کہ نمازیں پڑھنا اور بھی بہت سے لوگ پانپلیٹ یہی چھپواتے ہیں سب ادھر دوڑتی جائیں تو پھر بی پولیس میں پیسہ خرچ نہ کریں کیا فائدہ کہ آپ نیکی کے کام میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اگر اس سے لوگ گبرا ہوگئے اور پاکستان کے محل میں جس کے چانسیں زیادہ تو وہاں نماز بخشوانے جائیں گے اور الٹے روزے گلے پڑ جائیں گے ایسا نہ ہونے پاک اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل